احادیث مبارکہ میں سراحت کے ساتھ ایسے بہت سے اسمائی مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اسم عاظم ہے جیسے یا حی یا قیم اس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ یہ اسم عاظم ہے اب یا حی یا قیم برحمتی کا استغیف یہ ہو گیا اسی طریقے سے یا ارحم الراحمین تین مرتبہ پڑھنا یہ تین مرتبہ پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یا بدیع السماوات والارض یہ بھی اسم عاظم کے طور پر حدیث مبارک میں موجود ہے اور اسی طریقے سے قرآن پاک آیت مبارک ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ یہ بھی اسم عاظم کے طور پر روایات کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے جو آیت کریمہ ہے لَا إِلَاهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی حدیث بھی ہے اور خود قرآن پاک کی آیت میں بھی اشارہ ہے کہ اسے پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو یوں اس طریقے سے شاید السترہ، اٹھارہ، انیس کے قریب روایات ہیں جن میں مختلف اسم عاظم بیان کیے گئے